جو بالکل ہمارے ساتھ ابھی چودری محبوب صاحب موجود ہیں آمین صاحب اینکا موقف جاننے کی کوشش کریں گے تو اس حوالے سے اینکا یہ کیا کہیں گے دیکھیں جی آج ہم پرنس کلب سلام آباد میں اس لیے آئے کہ ہمارے ساتھ کوٹری کے اندر کوٹری سٹی میں ایک پیراچوٹر کو دوسری علکے کا بندہ ہے اس کو ٹکٹ دے دیا گیا اور رات و رات وہ پہلے ہمی دوار ضرور تھا دیکھیں اس کا پہلے ایک دو ٹیم نام نہیں تھا اور آخری دن اس کو نیچے سے اٹھا کر دیا گیا وہ تین الیکشن پہلے لڑ چکا ہے تینوں الیکشن ہار گیا حالانکہ پچھلی دفعہ جو الیکشن ہوا اس میں تھرٹی نائن سٹی اور یہ پوٹی نائن میں سے تھرٹی نائن سٹی اس کا مطلب ہی رہا ہے کہ وہ نیسی کے سر صرف دس نہیں کر دی اس میں بھی کوئی خمجاب نہیں ہوا اس لیے کہ وہ اپنے گھٹکوٹوں سے اپنے چال چلن سے اپنی سبان سے تو وہ کے اندر اس کے خواب ہوتی نمرس ہے کیونکہ وہ اتنے بھوٹ اور فراد کرتا ہے کہ وہ وہ خطے کے نام سے آپ ایک ایسے شخص کو ٹکٹ دے کر پی ٹی آئی کو جو سالہ سال محنت ہم نے کی تھی ہمیں افسوس ہے کہ وہ جو جو ہم نے محنت کی تھی اور یہ سیٹ ہم کیتنے والے تھے وہ اس شخص کی شکل میں ہار جائیں گے تو یہ ہم اپنے لیے نہیں کہ میں امیلے بن جاؤں گا تو میں کوئی تیس مارکان بن جاؤں گا میں اس لیے آیا ہوں کہ کوٹلی کے لوگ چالیس سال سے ایک امیلے کے پیچھے چر رہے ہیں اور وہاں پر تعمیر و ترقی کا نام و نشان نہیں ہے ہم اس دفعہ یہ سوچ رہے تھے کہ تعمیر و ترقی بھی ہوگی نئے لوگ منتحبوں کر آئیں گے لیکن ہمیں کیا پتا کہ یہاں بھی کالی بیڑے ہیں جو رات و رات پارلیمانی پارٹی پارلیمانی بورٹ کے حیصلوں کو تبدیر کر دیتے ہیں اور ایسے بندوں کو آگے لے آتے ہیں جو نہ پاپولر ہیں اور نئے چیتریں کی صلاحیت رکھتے ہیں میرے خیال میں ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ پاکستان میں کورنمنٹ ہے تو وہاں پر ہم کھمبہ بھی کھڑا کریں گے تو وہ چیر جائے گا ایسا نہیں ہے جو لوگ سالہ سال پانچ دس سال سے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں ہیں لوگوں کے دکھ درد میں لوگوں کے مرنے جینے میں شامل ہوتے ہیں وہ تو نہ کسی کے دکھ درد میں جاتا ہے کلیکشن کے بعد گھونڈ بند کر دیتا ہے اور نہ ہی کسی کے پاس اور اب وہ اس بل بوتے پر ٹکٹ لے رہا جی میں نے پچھلی دفعہ مسلم لیگ نون میں اتنے ووٹ لیے تھے میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس کا اپنا ذاتی کوئی ووٹ نہیں ہے یہ سارے ووٹ مسلم لیگ نون کے تھے اور ایک بندہ بھی اس کے ساتھ نہیں آیا پی ٹی آئیو میں پھر پاکستان تاریخی انصاف علاق کشمی کے ٹکٹی کی خرید و فروخت کی جو سوشل میڈیا پہ پرینٹ میڈیا پہ اٹھا کرنی میں خرید و فروخت کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ کسی پر بوتان لگانے سے خود آدمی جو ہے وہ سزا کا مرتبط ہوتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پسند اور ناپسند ضرور ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے یہی بات ہم عمران خان صاحب صاحب پہ جانا جاتے ہیں کہ آپ انکواری کریں کہ یہ لوگ جن کو ٹکٹ دیا گیا ہے جن کے مقابلے میں ان میں خوبی کیا ہے اگر خوبی نہیں ہے تو پھر there is something wrong in the matter عزباللہ عمد شکران و جیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ سب کا شکریہ میرا علقاء الینائن نکیال ہے اور میرے علقاء کا ٹکٹ ہمیں رمایہ دار نے خود دیا اور علقاء کی مسلم عبام کی مہدی کو دیوک دیا میں تریکین سال کو آج سے سات سال پہلے علقاء کے میں جوانی رینما ہوں اور میرے علقاء میں مومٹ جلائی اور نکیال سے اسلام آباد تک ہم نے کریپشن کے خلاف قیدر مارس کیا ہم نے پریلوی خلدان کی کریپشن کے خلاف ہم نے جات کیا اور پیچھلے سات مومبر دوہزار بیس کو ہمارا ایک بڑا جلسہ ہوا جو ہماری سٹرگل تھی وہ سٹرگل کا وہ مچور تھا وہ جلسے میں آزاد کی نکیال کی عوام نے ریفرینڈم دے دیا امران خان ایک نئی مارسو کے حق میں اس کے بعد میرے حل کے لئے ایک ایسے پندے کو ٹکٹ دیا گیا جس کا تحریک انصاف سے سینے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے دو سال پہلے آیا تو اس کے بعد وہ پیسے دے کر وہ ٹکیا اور جب میرا ٹکٹ بکا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر نظار کی شبیر میں جو لوگ ٹکٹ کی باپ کرتے ہیں بیو پھر وہ بات درست کرتے ہیں میرا ٹکٹ واضح بکایا کس نے کتنے پیسے لیے ہیں کس کا مجھے پتہ آپ نے کامیٹو کی خیدہ پر تک کیسے لیے ہیں ککٹو کی خیدہ پر ہلتی سکتی ہے پھر مجھتی ہے یہ سکتی ہے کہ پھر اس کامیٹو کی بات کوئی علم نہیں ہے کہ وہ پارلیمانک انگرارڈ خان کو پرکشن میں قسمتے ہو تکٹیز ایک سکتی ہے جو سے وہ جنگیٹرین جیسے اطاقتوارا آدمی کو پکڑ ڈیا میں یہ سمجھا ہوں نیچے پارلیمانی بورٹ سے کچھ کوئی میمبر ہو جائے ہوں گے جنہوں نے یہ تیسے لے کرمینا بھی گزرگت کیا ہے آپ کیا حمد چاہے ہیں کہ پاکتان تاریشن صاحب علاق کشمیت کے بزارتی انہوں کے دو مجھے آئے ہیں ایک پر اس کے سلطان میں نور صاحب ہیں دوسرا تمدیل جاہاں صاحب ہیں اس کے حمد چاہے ہیں کہ کون عدلہ وزیریاں سے موڑکا رہے ہیں اس پر میں کوئی کمیٹ نہیں کروں گا اس کے بارے میں مجھے ابھی کوئی انفرمیشن نہیں اگر حضرت جرال صاحب ہیں ان سے بات رہے ہیں آپ کا آئیہ باہر مل جائے گا مجھے پورا یقین ہے کہ میری آواز میں طریقہ انصاف ہوں میں طریقہ انصاف کا سپائی ہوں میں عمران خان ہوں اور میری آواز اگر عمران خان تک پہنچ آتی ہے تو وہ ٹکٹ میرا جائے وہ مجھے واپس ہو جائے گا اور اس چیز کی بھی انکواری ہوگی کہ نئی مارجو کا ٹکٹ کس رہے خریدا اور کس رہے پیسے لی تعلق دکیال سے ہے لے نائن کوٹلی ٹو سے میں ٹی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے امیدوار تھا میں برطانیہ میں سیڑھ رہوں برطانیہ سے آ کر عمران خان کے دوہزار اگران کے جو الیکشن تھے اس میں برکور تمبین کی میں اور سجار مہین بارجو صاحب نے پورے پاکستان میں پھر ہم نے عمران خان زندہ باد ریلی نکالی نکیال کے اندر اور اس کے بعد ہم حلقے میں ایک بہت بڑا عمران خان کے پیجن کو لانچ کیا عمران خان کے نظریے کی حمایت کرتے ہوئے گلی گلی کچھا کچھا اور ملہ ملہ ہم گے آج جب وقت آیا آزاد کشمیر میں الیکشن لڑنے کا تو میں برطانیہ سے بھی آ کر یہاں کام کرتا رہا نائی مارزو کے پیچھے کھڑا رہا نائی مارزو سٹرگل کا نام ہے نائی مارزو نکیال کی تاریخ میں اس بڑے خاندان کے خلاف ٹکرا رہا ہے جو چٹان ہے یہ چٹان کے ساتھ ٹکرانے والا شخص ہے اس نے کریلوی خاندان جس کو صدار سکندر آیاد خان کہتے ہیں اس کے ساتھ ٹکرا کر آج اتنی بڑی اس نے سٹرگل کر کے یہاں پہنچا اور آج ہمارا ٹکٹ جو ہے وہ ہمیں نہیں دیا گیا ہمارا حق جو ہے مصلب کیا گیا ہے میں عمران خان صاحب آپ کا میں چانے والا ہوں میں آپ کے لیے دن رات میں رو رو کر آپ کی بزارت میں رسمہ کے جو آپ نے وہ شرمندہ تعبیر کیے اور پوری دنیا کے اندر آپ کا ایک جو ایمبیسٹر ہوتا ہے اس طرح میں آپ کی چنگ کرتا رہا میں اگر ترکی میں ہوں تو میں آپ کی بات کرتا ہوں میں برطانیہ میں ہوں تو میں آپ کی بات کرتا ہوں میں اگر پاکستان میں ہوں تو آپ کی بات کرتا ہوں میں اگر ازاد کشمیر میں ہوں تو آپ کی بات کرتا ہوں تو کیا میرا یہ آج حق نہیں ہے کہ میں آپ سے پچھوں کہ چیرمین عمران خان صاحب ہمارے ٹکٹ کا کیا بنا ہمارا ٹکٹ کس کو دیا ہے آپ نے آپ کے سان سے آپ کے دست خطو سے یہ ٹکٹ جاری ہوا ہے اگر آپ کو انہوں نے نہیں بتایا تو آپ ان سے بلا کر پوچھیں خان صاحب کہ یہ ٹکٹ میرے سانوں سے کس طرح جاری ہوا ہے اور کس کو جاری ہوا ہے اور اگر اس کے اوپر کسی نے پیسے لیے ہیں پیسے لے کر یہ جاری کیا ہے تو ان کو اسی وقت فیل فور موطل کریں اس پارلیمانی بورڈ کو موطل کریں اس پارلیمانی بورڈ کے ممبر کو موطل کریں اور اس کو ایسی سخت سزا دیں جس طرح آپ نے جانگیر ترین کو نہیں بخشا جانگیر ترین کے خلافہ آپ نے آپ کا دوستہ آپ نے سخت ایکشن لے کر پوری پاکستانی قوم کو یہ بتایا ہے کہ عمران خان ایک نظریہ کا نام ہے اسی طرح ازاد کشمیر کے اندر ازاد کشمیر کے الیکشن میں جو کچھ ہو رہا ہے خان صاحب میں آپ کو آج بتا دوں